بسم اللہ الرحمن الرحیم دل بہت حساس ہوتی ہے جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو ایسے ہی ہاتھوں اور پاؤں کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سبی کا دل چاہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر جھوریاں نہ پڑیں اور چہرے کی طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی جگ مگاتے رہیں آج میں ایسی ریمڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ایک ہی دن میں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو گورا چٹا بنا دے گی اور ایسی ریمڈی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ آپ کو zero of cost پڑے گی مطلب یہ انہی چیزوں سے تیار ہو جائے گی جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہمیں کچھ بھی بزار سے خرید کر نہیں لانا پڑے گا یہ ایسا ماسک بنے گا جو ایک رات میں آپ کو 100% ریزرٹ دے گا تو اس زبردست سے ماسک کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک درمیانہ سائز کا آلو یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بس ایک آلو کو لے کر اس کا چھلکہ اتا لیں آج جو بھی چیزیں ہم اس زبردست سے ماسک کو بنانے کے لئے استعمال کرنے والے ہیں وہ ہر چیز آپ کو گھر میں ہی مل جائے گی میں نے یہاں پر آلو کے چھلکے اتا لیے ہیں اب میں اس کو گریٹ کروں گی آلو کے بے شمار فائدی ہیں یہ ہمارے چہرے کے لئے ہمارے بالوں کے لئے ہمارے دھاگ دبوں کو ختم کرنے کے لئے اور ہمارے چہرے کی چھوریوں کو ختم کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کچھے آلو کا رس بیرونی استعمال کے ذریعے سوجن جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور کرتا ہے آلو کے بہت سے فائدے ہیں اگر آپ کو بتانے لگی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم نے آلو کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس گریٹ کیے ہوئے آلو کو ململ کی کپڑے میں ڈال کر اس کا سارا رس نکال لیں گے ہمیں صرف اس کا رس ہی استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آلو کا رس نکال لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر کر دیں گے پھر ہم لیں گے ایک درمیانہ سائز کا ٹوماٹر اس کو بھی ہم گریٹ کریں گے گریٹر کے ساتھ ٹوماٹر کے بھی بہت سے فائدی ہیں یہ ڈیڈ سکن کو رموو کرتا ہے سکن کی چھائیوں کو ختم کرتا ہے ٹوماٹر سکن پر فشل کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ آئلی سکن کو بہتر بناتا ہے جلد کو چمکدار بنانے جھریوں کا خاتمہ کرنے اور بلیک ہیڈز کو رموو کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو چمکدار سوفٹ اور نرمو ملائم بناتا ہے مطلب سکن کے لحاظ سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو بندہ بتا نہیں سکتا اب ہم اس کو بھی کپڑے میں ڈال کر اس کا سارا رس نکال لیں گے یہ رس ہی آج آپ کی بہت بڑی پرابلم کو سولف کرنے والے ہیں یہ جھریوں کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کر دیں گے ہم لوگ بازار سے بہت مہنگی مہنگی کریمیں لے کر آتی ہیں ان کریموں میں بھی انہی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ہم نے اس ٹوماٹر کا بھی رس نکال لیا ہے اب ہم ان دونوں جوسز کو اکٹھا کر لیں گے مطلب آپس میں مکس کر لیں گے دونوں جوس آپ کی سکن کو بہت زبردست ریزلٹ دینے والے ہیں مہنگی کریموں کے جگہ پر اگر آپ ہوم ریمڈیز کا استعمال کریں تو آپ کی مہنگی کریموں سے جان چھوٹ جائے گی جو ہمارے بجٹ سے باہر ہوتی ہیں اب ہم ایک چیز اور لیں گے وہ ہے کافی پاورڈر کافی پاورڈر کے بھی بہت سے فائدے ہیں یہ سکن کو ٹائچ کرنے جوان بنانے جھریوں کو ختم کرنے رنگت نکھارنے اور داگ دبوں سے نجات دلانے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کا ہم ایک ساشے اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ایسا جادوی ماسک ہے جو آپ کے چہرے کو گورا کر کے اس میں گلو لائے گا یہ ماسک وائٹننگ فیشل اور سکن پالش کی طرح ہی کام کرے گا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سکن پالش اور فیشل کتنے زیادہ کوسلی ہمیں پڑتے ہیں مطلب اگر ہم پالر سے ایک فیشل کروائیں تو کم از کم وہ دو ہزار روپے لیتے ہیں لیکن یہ ماسک بھی آپ کو فیشل جیسے ہی ریزلٹ دے گا بلکہ اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کے بال بھی رموف ہوں گے تو ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیل اوف ماسک یہ آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ماسک میں استعمال کر رہی ہوں آپ نے بھی وہی لینا ہے بس آپ کے پاس جو بھی ماسک موجود ہو اس کا استعمال کر لیں یہ آپ نے صرف ایک چمچ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنے ہفتے یا مہینے میں کتنے دن اس کو لگانا ہے یا پھر کس طریقے سے لگانا ہے یہ میں آپ کو آگے تفصیل سے بتاؤں گی اس لیے اینڈ تک لازمی میری ویڈیو کو فالو کریں اور اس کے ریزلٹ بھی دیکھیں اگر آپ کو اس کے فوراں ریزلٹ چاہیے تو آپ اس ماسک کا استعمال لازمی کریں آپ اس ماسک کو اپنے چہرے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاتھوں پاؤں پر بھی تو ہم نے اس ماسک کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پر کیسے لگانا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے ہاتھ پر ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو پھیلا دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پتلہ ہے جب یہ خوشک ہوگا تو بالکل ماسک کی طرح ہی کام کرے گا آپ اس کو چہرے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چہرے کے بھی بال رموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماسک آپ کے بالوں کو بھی رموو کر دے گا اور جھریان بھی ختم کر کے آپ کے فیس اور ہاتھوں پاؤں کو نکھار دے گا ہم نے ماسک لگا لیا ہے اب ہم اس کو خوشک ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس پر ہمارے صرف پندرہ منٹ لگیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارا ماسک خوشک ہو چکا ہے یہ صرف پندرہ منٹ میں خوشک ہوا ہے اب ہم اس ماسک کو اتاہ لیں گے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اتارنا ہے اس کو اتارتے ہوئے آپ کو ہلکی ہلکی سی پین محسوس ہوگی کیونکہ ہاتھوں پر جو چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتی ہیں وہ اس سے رموو ہو جاتے ہیں اس ماسک کے استعمال کے بعد آپ کو کسی بھی وائٹننگ فیشل یا پھر سکن پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے کسی فنکچن وغیرہ پر ارجنٹ جانا ہے تو آپ اس ماسک کا استعمال کریں یہ ارجنٹ فیشل کی طرح آپ کی سکن کو نکھار دے گا آپ نے اس ماسک کا استعمال کرتے ہوئے پریشان نہیں ہونا کہ اس سے آپ کی سکن پر کوئی نقصان تو نہیں ہوگا آپ بے فکر رہیں ہم نے اس ماسک میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو آپ ٹینشن فری ہو کر اس ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے کافی پاوڈر آلو اور ٹوماتر کا استعمال کیا ہے یہ چیزیں ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا میں نے اس کو نیلز پر بھی لگایا تھا تاکہ نیلز کی بھی اچھی طرح سے سفائی ہو جائے یہ ماسک نیلز کو بھی صاف کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسک کو میں نے اتا لیا ہے اب میں کھنڈے پانی سے ایک بار اپنے ہینڈ کو واش کروں گی اور سابون کا استعمال آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا تو ہینڈ کو واش کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویوورز میرا ہاتھ کتنا فیر ہو گیا ہے میرے ہاتھ پر جو جھوریاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں آپ میرے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہیر بھی رموو ہو گئے ہیں جس اسے پر میں نے ماسک لگایا تھا وہاں سے آپ اتنی مہنگے مہنگے بزار سے ماسک فغیرہ خرید کر لاتی ہیں لیکن یہ آپ کو زیرو آف کوسٹ پڑے گا بس ہم نے اس میں پیل آف ماسک کا استعمال کیا ہے وہ بھی ہم نے بہت سستہ لیا ہے اور بہت کم ڈالا ہے اس ماسک کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کا استعمال اپنے ہاتھوں پاؤں پر بھی کر سکتے ہیں اور ہفتے میں صرف ایک بار اس کا استعمال کریں اس ماسک کے آپ کے ہیر بھی رموو ہو گئے آپ کی سکن وائٹ ہو گی اور جھوریاں بھی ختم ہو جائیں گی آپ نے اس ماسک کا استعمال کر کے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو اس کے رزلٹ 100% ملے ہیں یا پھر نہیں آپ لازمی ایک بار اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ